السلام علیکم میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ بیل پر پریس کرنا ہے اس سے آپ میری ویڈیو سب سے پہلے واج کر سکے گئے اور اس کے بعد آپ کو میرا فیس بک پیش لائک کرنا ہے فیس بک سے سرچ کر کے اور یہ بلکل فری ہے چلیئے ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف ایملی برا بیوٹی سیکرورٹس میں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایک ویسٹ ویڈیو ہے اور اگر جب ہم یہ بلیچ کریم کر لے کے تو ہمیں کسی فیشل کی یا کسی بھی کریم کی ضرورت نہیں ہے فرنس کیونے بلیچ کریم ہے یہ بہت زیادہ بیسٹ کریم ہے یہ ٹونٹی والیوم ہے ڈویل پر ہے جو کیونے بلیچ کریم کا ہے اور یہ پاوڈر ہے اس کے ساتھ فرنس یقین جانئے کہ مجھے کیونے بلیچ کریم بہت زیادہ پسند ہے میں یوز ہی کیونے بلیچ کریم کرتی ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگے ٹو وائٹننگ کیپسل یہ آپ کو بیسو روپے میں ایزی لی کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے مل جائے گی اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی ملتانی میٹی ملتانی میٹی ہم ماسک کی جگہ یوز کریں گے جو کہ ہمیں مڈ ماسک ہوتا ہے نا جو فیس پینٹ پر اپلائے کرتے ہیں فیشل کے بعد یہ اس کی جگہ یوز ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو تو ہم ملتانی میٹی یوز کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بلکل پالر جیسی بلیچ کرنا سکھا رہی ہوں آپ کو نہ کسی پالر جانے کی ضرورت ہے بلکل آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بلیچ کر سکتے ہیں ہم پالر میں جا کی اتنی ایکسپینسی بلیچ کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر میں ہی سیکھ لیں فرنس اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا وان ٹیبل سپون ایکٹیویٹر یعنی کیونے جو ہے ایکٹیویٹر چاہیے ہوگا بلیچ کا یہ کیونے بلیچ کریم ہے سو میں نے ایکٹیویٹر لے لیا ہے کیونے بلیچ کریم کا وان ٹیبل سپون آپ نے بلکل اتنا ہی لینا ہے فرنس جب یہ آپ بلیچ لگائے گے تو آپ اس کو پندرہ منٹ تک لگائے رکھنا ہے پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھنا واقعی بہت اچھا ہوگا جب بھی آپ کسی ایمرجنسی میں جانا چاہتے ہیں کہیں پہ تو آپ یہ بلیچ کریم یوز کر سکتے ہیں آپ میں نے لے لیا ہے وان ٹیبل سپون کیونے بلیچ پاودر یہ فرنس اتنا گوڑا کرتی ہے اتنا گوڑا کرتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی اس کا ایک دفعہ میں ہی بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اگر آپ زیادہ ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ سافٹ اچھ والوں کا شائنر ایک سے تین ڈراب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لے لیا ہے وائٹنی کیپسل تو فرنس اگر آپ شائنر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ بیسٹ ہے اس ٹائم میرے پاس شائنر نہیں ہے لیکن اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سافٹ اچھ والوں کا شائنر لینا ہے اس کے تین سے چار ڈراب اس میں ایڈ کر لینا ہے اور بالکل اس کو مکس کر لینا ہے بلیچ اور اس کا پاودر ڈال کے ہم نے ڈالا ہے وائٹنی کیپسل تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لے گے تو میں نے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسے بلیچ بنائی ہے سب سے پہلے میں نے ایکٹیویٹر لیا ہے وان ٹیبل سپون اس کے بعد میں نے وان ٹیبل سپون لیا ہے پاودر بلیچ اور اس کے بعد میں نے لیا ہے وان کیپسل وائٹننگ کیپسل تو میں نے ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ بلیچ کریں بلکل ریڈی ہے لگانے کے لیے اگر آپ زیادہ ریزلٹ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شائنر لگانا پڑے گا جو کہ دو سے تین ڈراب آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سو اب یہ بلکل لگانے کے لیے ریڈی ہے اب ہم اس کو پندرہ منٹ لگایا گے تو اس کا ریزلٹ آپ کو بلکل بہت اچھا ہی اچھا سا ملے گا تو میں آپ کے سامن اس کو اپلائے کر کے دکھاتی ہو آپ کو سو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھے سے اپلائے کر لیا آپ نے بلکل اسے اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے جیسے کہ میں نے اپنے ہینڈ پر سے اپلائے کیا ہے اب میں اسے پندرہ منٹ تک لگ رہنے دوں گی تو آپ اس کا ریزلٹ ہوتی دیکھیں کہ کتنا اچھا ریزلٹ آئے گا تو فرنٹس آپ پندرہ منٹ ہونے والے ہیں بلکل تو آپ نے اس کو جب پندرہ منٹ اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں پہ لگاتے ہیں تو آپ نے اس کی تھوڑی تھوڑی مساج کر لینی ہے اگر اپنے فیس پہ لگاتے ہیں تو پھر رہنے دینا ہے کیونکہ ہاتھ پاؤں میں جو ہوتی ہے دس پھرس ہی ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے بلیٹ سے بھی اب ہم نے اس کو چیزیس کی تھوڑی تھوڑی مالش کر لینی ہے اگر فیس پہ کر رہا ہے تو بلکل بھی نہیں کرنی پندرہ منٹ بعد اتار لینی ہے لیکن اگر میں تو ہاتھ پاؤں پہ کر رہی ہو تو میں اس کی تھوڑی تھوڑی مساج کر رہی ہو تو فرنٹس اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی مساج کر رہی ہوں انشاءاللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا پندرہ منٹ بعد آپ کو یا اب میں نے پندرہ منٹ ہو گیا ہے تو اب میں سپنج کی مدد سے اس کو اتاروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گلو آ رہی ہے میرے ہاتھوں میں انشاءاللہ بلکل ایسا ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر آپ گھر میں بلیچ کرتے ہیں بلکل پالر جیسی بلیچ بتائی ہے جو کہ میں اپنے کسٹمر کے فیس پہ کرتی ہوں یہ وہی بلیچ ہے میں نے سوچا کہ مجھے آپ سب کو بھی بتانا چاہیے آپ سب کے ساتھ بھی یہ ریمیڈی شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ گھر میں ہم ایسی بلیچ کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ نظر آئے گا آگے سے نیکس تو سمر سیزن آ رہا ہے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو یہ بلیچ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ جو مجھے سب سے اچھی بلیچ لگتی ہے وہ ہے درموکاس کی یا کیونے بلیچ جو مجھے سب سے زیادہ اچھی پسند ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ درموکاس کا بھی ریویو دوں گی کہ وہ بلیچ کیسے ہی ہے ہمارے فیسٹ کے لئے تو سب سے پہلے مجھے کیونے زیادہ پسند تھے اس لئے میں نے سوچا کہ مجھے آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنی چاہیے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ بعد میرا کچھ کتنا اچھا ریزلٹ نظر آیا ہے میرے ایک ہاتھ پہ میں نے بلیچ نہیں تھی لگائی دوسرے پہ میں نے لگائی تھی آپ خود ہی اس کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا ہی امیزنگ آیا ہے فرنس اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی ملتانی مٹی کیونکہ بلیچ کے بعد ہمیں ملتانی مٹی ضرور یوز کرنی چاہیے ہوگی کیونکہ یہ ایک ماسک ہوتا ہے جو کہ ہمارے بلیچ کے بعد اکثر ہمارے مسام کھل جاتے ہیں تو اس لئے ہم یہ ملتانی مٹی یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے اوپن پورٹس اور ہمارے مسام کو بند کرتا ہے فرنس ملتانی مٹی میں نے لے لی ہے تو میں نے وان ٹیبل سپون ملتانی مٹی لی ہے اس کے بعد میں اس میں ارکے گلاب ایڈ کرو گی اور یہ ہمارا مڈ ماسک بن جائے گا جو کہ ہم بلیچ کے بعد میں لگاتے ہیں اپنے کسٹرمر کے فیس پر فرنس آپ اگر آپ ملتانی مٹی نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی مڈ ماسک لگا سکتے ہیں جو کہ افیشل میں ہم اینڈ پہ لگاتے ہیں تو بالکل اس کا بھی ایسا ہی ریزلٹ آتا ہے یہ ہمارے اپن پورس کو کلوز کرتا ہے تو اس کے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے بلیچ کے بعد لگانا کیونکہ اس کے بعد ہمارے مسام کھل جاتے ہیں بلیچ کے بعد تو وہ ڈسٹ پھس جاتی ہے اس لیے یہ لگائے اس سے مسام ہمارے بند ہو جاتے ہیں فرنس اب میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ کتنا اچھایا تھا میری بلیچ کا تو اب میں لگانے لگی ہوں ملتانی مٹی ماسک یہ ہمارے جو اپن پورس ہیں انہیں بند کرے گا اور انشاءاللہ اس کا نکھار بھی بڑا اچھا ہوتا ہے ملتانی مٹی بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ میک اپ کرتے ہیں تو پہلے پندرہ منٹ پہلے آپ ملتانی مٹی ضرور لگائیے کیونکہ یہ میک اپ ہمارے سکن کو بہت جلدی ڈیمیج کر دیتا ہے فرنس اب یہ اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے میں نے ڈرائے ہونے کے بعد جس کو اب میں اس کو اتار دو گی اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گے تو پلیس میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی نئی نئی ویڈیو لاتی رہو اور آپ اپنے فرنس کے ساتھ بھی یہ ضرور ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی میری ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھے سے واش کر رہی ہوں بلکل آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ریزلٹ ہودی نظر آئے سو میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے مجھے تو بہت ہی اچھا ریزلٹ نظر آرہا ہے اسی طرح آپ کے فیس پہ بھی بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا تو آپ خود اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور میرے ساتھ ضرور کمنٹس بوکس میں شیئر کرنا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کو ریزلٹ ملا ہے کہ نہیں یہ آپ کی ملتانی مٹی اور کیونے بلیچ کرین بلکل تین سو سے چار سو میں آ جائے گی اور اس کے بعد آپ یہ پورے آپ کے دو تین منت ایزی لی نکل جائے گی اسی بلیچ سے سو فرنڈز ابھی کے لیے بائے بائے ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ